میرے بھائیوں ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے عالی ہے ہمارے نبی کا مقام سب سے عالی ہے ہمارے نبی کا اخلاق سب سے عالی ہے ہمارے نبی سب سے عالی ہے میرے بھائیوں ایک ایک حرف میرے نبی کی تعریف بیان فرما رہا ہے علیف کہہ رہا ہے اللہ کا رسول آ رہا ہے بے کہہ رہا بانی اسلام آ رہا ہے تے کہہ رہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے سے کہہ رہا سروت والا آ رہا ہے اللہ 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 الل غین کہہ رہا ہے غریبوں کا غمفار آرہا ہے فے کہہ رہا ہے فقیروں کا مولا آرہا ہے کعب کہہ رہا ہے قرآن والا آرہا ہے لام کہہ رہا ہے لوہی قلم آرہا ہے میم کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرہا ہے نون کہہ رہا ہے نبیوں کا سردار آرہا ہے واؤ کہہ رہا ہے وددہا آرہا ہے یہ کہہ رہا ہاتھ یہ برحق آ رہا ہے یہ کہہ رہا یک تہر نوخہ شانوالا آ رہا ہے سبحان اللہ وہی اولین اور آخرین کے عمام ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں اگر آپ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا آپ آئے تو سب کے لیے رحمت اللہ علیہ وسلم بن کر آئے آپ نبی بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے بھائیوں نبوت کے دروازے اللہ رب العزت نے بند کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف لہرائے تو ہر سورات ہو جائے آپ مسکرائیں تو ہر چیز پر مسکراہت چھا جائے آپ اداس ہوں تو ہر چیز پر اداسی چھا جائے میرے بھائیوں کہتے ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفہ جانے مقامی مصطفہ کیا ہے محمد کا خدا جانے تو میرے بھائیوں ہمارے نبی کا کیا مقام ہے وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے میرے نبی سب سے عالی ہے اور عالی نبی کی بات بھی عالی ہوتی ہے تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سنتوں پر چلیں گے تو میرے بھائیوں کامیاب ہو جائے کامیابی کے لیے ایک ہی رستہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہمیں چاہیے ہم نبی کی تباہ کریں اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے گندی زلط اور رسوائی میں دوبے ہوئے لوگ اگر ہم جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر سکتے ہیں اگر ہم جیسے لوگ اپنے ہلیوں کو بدل سکتے ہیں ہم جیسے لوگ سروں پہ دبٹے تھے امامے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی کوئی مشکل نہیں ہے خدا کی قسم اللہ نے عزت رکھی دین میں رکھی اللہ نے احترام رکھا دین میں رکھا اللہ نے عدب رکھا دین میں رکھا اللہ نے ماں باپ کا بہن بھائیوں کو علفت رکھی تو دین میں رکھی تو اللہ کی قسم اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولادیں فرما بردار ہوں تو اپنی اولادوں کو دین کے لیے روانہ کر دو اللہ کے رستے کے لیے بھیج دو کل ماہ کی گود میں تھے بچپنہ ہے لڑکپنہ ہے جوانی ہے یہ بھی گھوم گام کے چلی جائیں گی آخر موت ہے میرے بھائیو مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت بنا لو یہی کام آنے والی ہے